نمشکار دوستو میں ہوں پلکت مہان سنگل اور سواغت ہے آپ کا میرے چینل میں دوستو آج ہمیں سوشے میں بات کریں گے کہ فرضی تانترکوں سے کیسے بچے ہیں کہ ان گلتیوں کو کر کے ہم فرضی تانترکوں کے چنگل میں فرض جاتے ہیں اور اگر ہم یہ گلتیاں نہ کریں تو ہم فرضی تانترکوں سے بہت حد تک بچے رہیں گے فرضی تانترک بسکلی کیا ہوتا ہے فرسٹ افل میں آپ کو یہ بتا دوں یہ وہ تانترک ہوتے ہیں جن کا وہ دیشے ہوتا ہے آپ کی مدد نہ کرنا بلکہ آپ کو اور گڑے میں ڈالنا یعنی کی مصیبت میں ڈالنا یہ آئے ہوئے گراہ کو مطلب دکھی انسان کو کہہ لو ان کے لئے تو گراہ کی ہے دکھی انسان کو اس طریقے سے ریمیڈیز اس کی کرتے ہیں کہ وہ اگر پریتروگی نہ ہوتے بھی پریتروگی بن جاتا ہے اور اسی لئے میں آپ کو کچھ سافدانیاں آج بتانے والا ہوں یہ سافدانیاں اگر آپ برتیں گے تو بہت حد تک بچے رہیں گے یہ گلتیاں بھی ہیں کیونکہ بہت لوگ کر چکے ہیں اور ایسے فرضی تانترکوں کے چکروں میں فس چکے ہیں ایسے بہت لوگوں کے مجھے میل آتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتائے جو بھی ان کے ساتھ ہوا اور جو جو سٹیپس جو جو چیزیں انہیں کہی گئیں انہوں نے کریں اور کیسے وہ اس دلدل میں فستے چلے گئے انہیں پتہ میں نہیں چلا تو اس پورے پرکرن میں ہمیشہ بچے رہنے کے لئے کیا سافدانیاں برت نہیں ہو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فرسٹ اف آل کوئی بھی تانترک اگ جو فرضی ہوگا اگر آپ کو کسی بھی طور پر یہ لگے کہ بھئی یہ ہمیں کچھ بھی طریقے سے اس کی جگہ ہے جہاں بھی آپ جائیں اس کی جگہ پہ اگر آپ کو انیزی فیل ہو ڈسکومفرٹ فیل ہو ایک دواؤ فیل ہو ایک ایسا محسوس ہو کہ وہاں رہنے سے اُلٹا آپ کی پرابلم بڑھ رہی ہے یا آپ پہ کوئی پریشر بن رہا ہے آپ کی پوری بوڈی پہ تو اس جگہ کو چھوڑ دیں اس جگہ سے چلے جائیں کیونکہ اگر کسی بھی تانترک کی جگہ پہ آپ پہ دواؤ پڑھتا ہے مطلب آپ ویسے بھلے چنگے ہو ایک تو ہوتا ہے پریت روگی مطلب آپ کے گھر میں کبھی ویسا دواؤ محسوس نہیں ہوا کبھی جیون میں ویسا دواؤ محسوس نہیں ہوا پر وہاں جانے کے بعد ایک عجیب سا دواؤ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کو جو بردستی فورس کر رہا ہے کسی چیز کے لئے یا آپ کی بوڈی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ جگہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے دوسرا کسی بھی تانترک کے دواؤرہ کچھ بھی کھانے کی چیزیں مت لیجے خاص کر اگر وہ آپ کو کھانے کے لئے کچھ دیتا ہے دیکھو اگر کوئی یا تو بہت ہی ٹرسٹوردی انسان ہو تو بات الگ ہے اگر بلکل آپ نئے ہو ٹرسٹوردی نہیں ہے کیا پتہ وہ آپ کو کھانے میں ہی کوئی چیز بٹھا کے دے دے کہ جو چیز ابھی تک بولی نہیں تھی آپ نے جو کھایا اس سے وہ بول پڑی اور وہ کھانے سے بولی نہیں بلکہ اس نے کھانے میں ملا کے کچھ آپ کو چیز چڑھا دی آپ کی بوڈی میں اور پھر وہ بول پڑی اور اس کے بعد پھر اپچار کے نام پہ آپ کو جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ آگے کی سٹوری سب کو پتائیے تو کوئی بھی کھانے کی چیز آپ کسی بھی تانترک سے لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے لیجے بہت ہی ٹرسٹوردی ہے بہت ہی آپ کو فیت ہے تو بہت الگ ہے اگر اس نے علاج کرنا ہے اگر اس میں شکتی ہے تو وہ بینہ آپ کو کچھ کھلائے بھی آپ کا علاج کر سکتا ہے دوسری چیز کسی بھی تانترک سوری تیسری چیز پہلی تو دواو کی تھی دوسری کھانے کی تھی تیسری چیز تیسری چیز کیا ہے کہ کسی بھی تانترک کو اپنی گھر کی فوٹوگرافز مت دیجے کئی لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کی خامدان کی سب کی فوٹوگرافز تانترکوں کو پکڑا دیتے ہیں آپ بھول کیوں جاتے ہیں کہ فوٹوز سے وشی کرن بھی ہوتے ہیں فوٹوز سے ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں آپ کسی بھی طور پر کسی بھی بھاری انسان کو اپنے گھر کی ساب کی فوٹوز کیوں دے رہے ہیں بہت جو ارمارو آپ پیڈت ہے یا کوئی بات ہے یا پھر ایک منٹ کے لئے وہ فوٹو دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی کس نے کیا ہے بتا رہا ہے پر آپ فوٹوز وہاں چھوڑیے مت آپ دکھائیے ہے اگر آپ نے کرنا ہی ہے چوتھی کلتی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے کپڑے دے آتے ہیں بہت لوگ تانترک کہتے ہیں کہ تم اپنے اُترے جو کپڑے دے دو آپ تو بھی بات ہے کھائی میں گرنے وقت ہے اُترے جو کپڑوں سے سب سے گندے ٹوٹکے ہوتے ہیں سب سے گندے ہوتہ رہے ہوتے ہیں سب سے گندے وشی کرن ہوتے ہیں اور سب سے گندی کریائیں ہوتے ہیں اس میں انڈروے اور باقی اس کا بھی کیونکہ جب ہمارا شریر کا سپرش آ جاتا ہے تو ہماری شریر کی ارجہ اس میں اکترت ہو جاتی ہے جس سے ہمیں ایفیکٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پانچویں چیز کوئی بھی اپنی بال، رکت، سیمن، سکن، نیلز، دانت یہ سب چیزیں بھی کسی بھی تاتری کو نہیں دینی کسی بھی قیمت پہ نہیں دینی جب بھی آپ اپنے شریر کا کوئی پارٹ دیں گے چاہے وہ ہیر کے روپ میں، بالوں کے روپ میں، نکھون کے روپ میں، دات کے روپ میں، خون، ماس، خال، کچھ بھی اپنا پشاب بھی تو ہر چیز سے ٹوٹکا ہو سکتا ہے آپ کے خلاف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی تانترک سے شراب مت لیجے کئی تانترک کہہ دیتے ہیں کہ یہ لو شراب اس میں نہ لو یہ شراب ہے اس کا وہ کرو تو اس سب چیزوں کو وائڈ کیجے کسی نے آپ کا علاج کرنا ہے اس پر آپ پاس بہت ہی شکتیاں ہیں تو آپ کا علاج ان کے بغیر بھی کر سکتا ہے آپ کو اپنی طور پر وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ uncomfortable feel کریں کیونکہ جب آپ uncomfortable feel کرتے ہیں اور آپ کی gut feeling کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا تو data is the right thing تو آپ مت کیجے ایک بار ہی آپ نے اپنا کوئی سمان اپنے کپڑے اپنا کچھ دے دیا یا پھر آپ نے کچھ اس کا دیا کھا لیا یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ویسے گواہ رہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایک بار ہی آپ چنگل میں فس گئے تو فستے چلے جائیں گے پھر جو یوں کہہ لیجے کہ وہ انسان تو پہلی دنیا بھر کی چیزیں جانتا ہے پھر آپ اس سے کیسے پچھو گے ایک گلتی اور لوگ کرتے ہیں کہ اچھا اسے ساتھ بھی گلتی آپ کہہ لو کہ کسی بھی تانتری کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کے دوسرے تانتری کو کی بڑھائی کرتے ہیں دکھانے کے لئے ہم وہاں گئے تھے اس نے تو ہمیں یہ بتایا ہم وہاں گئے تھے اس نے تو یہ بتایا اس طریقے سے آپ اس کے موہ پر اس کی بیجتی کر رہے ہو آپ اس کی ego بڑھا رہے ہو اس کا اہم بڑھا رہے ہو اس کو ایک طریقے سے یوں کہہ لیجے مان سمان کو ٹھےس پہنچ رہی ہے وہ فیل کرے گا ان باتوں کو کہ آپ آئے تو اس کے پاس ہو پر بڑھائی بخام دوسرے کی کر رہے ہو کہ اس نے تو ہمیں یہ بتایا اس نے تو وہ بتایا یہ کوئی مارکٹ نہیں ہے کہ وہ والے نے پھل اتنا مہنگا دیا وہ تو اتنا سستہ دے رہا تھا تم اتنا دیتے ہو تو بتاؤ نہیں تو ہم آگے چلیں بار گیننگ ایسی جگہوں پر مت کیجئے کیونکہ آپ ایک بار بڑھائی کر دیں گے دوسرے کی وہ آپ کا کبارہ کر دے گا اسی خندق میں جو بھی کوئی فرجی تانترک ہوگا آپ نے جہاں کہیں دکھایا ہے بات ٹھیک آپ بتا سکتے ہیں ہم نے یہاں دکھایا یہ تھا پر اس کی بڑھائی کرنا بڑھ چڑھ کے بتانا یا اس کو نیچا دکھانا ہمیں اس نے تو یہ سب کا تھا آپ نے تو نہیں یہ سب چیزیں مت کیجئے یہ جو ہے یہ money minded bargaining thing اگر آپ ایسے شیطروں میں کریں گے تو آپ خود اپنے لئے پریشانی کھڑی کریں گے اس بات کو سمجھے کوئی بھی انسان بیٹھا ہے کوئی بھی ودیہ جان لے بیٹھا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپمانت محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ ایک آپ نے بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ اپنی گھر کی ساری personal باتیں نہیں بتانی گھر کی برائیاں نہیں کرنی کئی لوگ کیا کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں کی کوئی wife عورت جاری ہے پتی کی برائی کرنی شروع کر دے گی پتی ہے بیوی کی کر دے گا سب گھر والوں کی برائی شروع کر دو گے آپ اس طریقے سے اپنی منستطیتی آپ کی کیسی ہے اپنی کمزوری بتا رہا ہو ایک چلی سامنے والے انسان کو تو جب آپ اپنی کمزوری بتا دیتے ہو سامنے والے انسان کو اگر سامنے والا انسان غلط ہے خراب ہے تو وہ اسی کا use کرے گا فر اگزامپل کوئی لیڈی اپنے پتی کی برائی کر رہی ہے یا اس کی جو ہے اس میں بری عادت ہے اس کو آپ چھوڑوانے کے لیے جا رہے ہیں تب آپ بتا رہے ہیں that is a separate thing پر اگر آپ چگلی کھوری کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ آپ کا ہی تیشی ہے اور گھر والے نہیں ہیں یا کچھ ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا وہ الٹا اور ignite کرے گا اس جھگڑے کو نہ اور بڑا دے گا جو فرجیت آنتری کو ہوگا آپ جو بھی جھگڑا ڈسکس کریں گے گھر والوں سے آج یوں جھگڑا ہوا یہ ہوا اس نہیں ہوں کہا میں نہیں ہوں کہا پھر یہ کہا گھر کی ساری اپنی پیٹ میں بات پچی نہیں بتا دی کسی پرائے آدمی کو وہ اس ہی کو بڑھا دے گا اچھا تیرے گھر والے پتہ اس میں یہ ہے اس لئے ایسا کیا اور آپ ہوگے ہاں تو اس چیز سے بچو کوئی بھی آپ بندے کے پاس جا رہے ہو اتنی کسی کی برائی آپ اپنے گھر والوں کی برائی کسی پرائے انسان کو کرو گے تو وہ فائدہ اٹھائے گا ہی جو اس پرشٹ بات ہے کلیر بات کرو ٹو دہ پوائنٹ بات کرو یہ پرولم ہے ہماری اور اس کا آپ ہمیں سولیوشن کرا دیجئے ہم نے یہاں دکھایا تھا ہمیں یہاں سے ارام نہیں ملا یا ہمیں یہ ملا اب آپ بتائیے ہمارے لئے کیا بیسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے دماغ میں کیا برمبائی کے دس روپے والا تانترک مل گیا تو وہ بھگوان مل گئے اپنے بس اس نے جھاڑا لگا دیا کوئی چیز دے دی پڑھ کے اس نے کچھ بھی کھانے کو دے دیا لے لیا کچھ بھی کر دیا ہاں بدلے میں دس روپے ہی چڑھانے پڑ رہے ہیں دس روپے دے اس نے کہا جو مر جی آ رکھ جو دس روپے چڑھا دیا ہاں جی اپنا تو کام بن گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانترکوں کے پاس جا رہے ہوں بچہ پڑھنی رہا تو تانترک کے پاس کوئی گھر میں کوئی وہ بات ہو گئی تو مطلب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گنڈے بنوا ہوگے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے تانترکوں کے پاس جاؤ گے دس روپے والے تانترکوں کہ بھئی دس روپے ہی چڑھانے ہمیں وہ یہ دے دے گا وہ دے دے گا ہم یہ باندھ لیں گے تو بچہ پڑھنے لگے گا ہم یہ کر لیں گے تو بچہ کہنا ماننے لگے گا اگر کوئی بھی بندہ آپ کے حساب سے نہیں چل رہا تو وہ گھرہوں کی وجہ سے ہوتا ہے گھرہ انکول نہیں ہوتے میتری گھرہ نہیں ہوتے کیونکہ ہر انسان الگ ہوتا ہے ہر انسان الگ نقشتر میں پیدا ہوتا ہے ہر انسان کی گھرہوں کی ستیتی الگ ہوتی ہے اس کے پیدا ہوتے وقت اور انہی گھرہوں کی ستیتیوں کے حساب سے اس کی پوری ویکتتو کا نرمان ہوتا ہے اگر کوئی پارالوکک چیز تنگ کر رہی ہے بھوت پرے تھا تب تو آپ نے جانا ہی ہے تب تو آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے پر اگر ایسے شیطر ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے بچہ پڑھ نہیں رہا ہے اور آپ کو کوئی نیگٹیوٹی بھی نہیں لگ رہی کوئی پیرانومل اینگل نہیں لگ رہا ہے تب آپ پہلے کنڈلی بنوائیے کنڈلی سے گھرہوں کے اپائے کروائیے آپ اس سے سیٹسفائے ہو جائے اپائے کر کے آپ کو بینفٹ ملے چینجز ملے تب سمجھ جائیے کہ یہی گھرہوں میں کمی تھی جو ہم نے پوزیٹیو کر لی پر اگر آپ جو ہے کہ کہتے ہیں ہر چھوٹی بات پر چھیک بھی آگئی تو تانتر کے پاس بھاگو تو وہ آپ کر رہے ہو تو پھر آپ خود اس کو موقع دے رہے ہو فرجی تانتر کو آپ کا شوشن کریں اور میں نے ایک پہلی ویڈیو بھی بنایا تھی عورتوں کو کہا تھا بینہ آپ اپنے پتی کو بتائے ایسے تانتر کو پاس مجھ جائیے شاری رکھ شوشن ہو جائے گا پتہ میں نہیں چلے گا تو ان باتوں کا دھیان رکھئے کہ کسی کا بھی پہلے آپ میٹھا دیاوا یا کوئی بھی سوان دیاوا نہیں کھانا دوسری چیز کسی بھی تانتر کو اپنے بال نہ خون خون پشاپ کوئی بھی ایسی چیز اپنی بوڈی کی نہیں دینی تیسرا کو اپنے کپڑے نہیں دینے چوتھا اپنی فوٹوگرافز نہیں شیئر کرنی پاچوا اپنے گھر والوں کی چگلی نہیں کرنی چھٹا اگر وہاں پہ دباو فیل ہو رہا ہے تو وہاں سے آ جائیے ساتھ وہاں اس کی اس کی برائی مت کیجئے دوسروں کی بڑھائی کرنے کے چکر میں بارگیننگ کے چکر میں مت رہیے آٹھ وہاں وہاں پہ to the point بات کیجئے جو آپ کی پرابلم ہے وہ بتائیے اس سے اوپر نہیں نوہاں آپ کو کوئی بہت گمبر ایشو ہے تو جائیے اس کے پاس اگر چھوٹی موٹی باتیں بچہ پڑھنی رہا ہے یا شاد ہی نہیں ہو رہی ہے یا کوئی ویسے ایک منٹ کے لئے کوئی جنرل بات ہے کام نہیں چل رہا تو پہلے اپنے گھروں کے اپائے کیجئے اپنے کندلی کے دوارہ دیکھیں آپ کو کام سوٹ کرتا بھی ہے یہ دیکھیں اگر وہ اپائے آپ کریں گے تو ہو سکتا آپ کو کام سوٹ کرنے لگے اس سے جمس پہنیں گے تو ہو سکتا آپ کا تیجی سے بننے لگے تو پہلے اس ٹیج کو پار کیجئے اگر تب بھی نہیں آپ کا کام بن رہا کہ آپ نے سارے کندلی کے اپائے کر لیا تب بھی آپ کا دھندہ نہیں چمک رہا آپ نے بزنس چینج کر لیا کندلی کے حساب سے تو بھی کام نہیں چل رہا تب آپ نیگٹیوٹی کی طرف جوڑیے اسے پیرنورمل اینگل کی طرف جوڑیے اگر بچہ بلکل ہی نہیں پڑ رہا بچے کے سارے اپائے کرا دیئے گھرہوں کے کندلی کے تو نہیں پڑ رہا تب اس طرف جائیے اور ہاں میں اپائےوں کے نام پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی فرجی پندت کے پاس چلے جا اور وہ کہہ دے آپ کو کہ میں اس بچے کی گرہ شانتی کے لئے اتنا بڑا وہ کروں گا انوشٹان اور اس میں اتنے ہزاروں روپے لگیں گے کوئی آج کے ٹائم میں سب سے بڑی کمی کیا ہے لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کوئی بھی کندلی کے جو اپائے ہیں کوئی بھی انسان کرنا نہیں چاہتا محنت کرنا نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں کوئی ایسا چمتکار کر دو جس سے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اسی بات کا فائدہ فرجی لوگ اٹھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے گرہوں کی شانتی کی پوجا ہوگی گرہ شانتی کی پوجا ہوگی گرہ شانتی کی پوجا ہوگی ایک لاکھ روپے گرہ شانتی کی پوجا کے نام پہ ہونا جانا کچھ نہیں ہے چار پچ لوگوں نے بیٹھنا ہے تین چار دن کا وہ کرنا ہے سنگامہ اور اس کے بعد چلے جانا ہے پیسے گن کے کوئی بھی گرہ آپ کے خراب ہیں تو اس کی اکچار کے لئے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی اپائے خود کرنے پڑے گے جب گرہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ اپائے منتروں دوارہ ہوتے ہیں دنچریہ میں چینجز لانے پڑتے ہیں ایک سپیسفک طریقے کے دان ہوتے ہیں سپیسفک طریقے کے رنگ ہوتے ہیں سپیسفک طریقے کی بہت ایک سمان ہوتے ہیں سپیسفک طریقے کے بھوشن ہوتے ہیں سپیسفک طریقے کے جیمز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جب آپ انسان کرتا ہے اپنے پرتی تب جا کے گرہ انکول ہوتے ہیں اس کے علاوہ آچرن میں بدلاو لانا پڑتا ہے گرہوں کے پرتی کسی کا شنی خراب ہے آپ نوکروں پر چلاتے ہیں چھوٹے لوگوں کی ہر طریقے سے آپ مانت کرتے ہیں انہیں کچھ سمجھتے نہیں تو آپ لاکھ تیل چڑھا لیجے شنی دیو کی مورتی پر آپ کا شنی ٹھیک نہیں ہوگا لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے اب ہوگا کیا آج کے ٹائم میں بھی گرہ شاندی کی پوچہ کے نام پر ادھر منتر پڑ رہے ہیں اندھر فون آرہا ہے فون پر ہاں بھئی آپ کے ہاں بھی آؤں گا ابھی میرا اترین دن کا کام چل رہا ہے کیا یہ کوئی وہ ڈیڈیکیشن تھوڑی ہے بس آپ سے سنگل اپ لے لیا تو ہو گیا کام تو گرہ شاندی کی پوچہ کے ناٹک میں مت پڑیئے صرف پیسے برباد کریں گے چھوٹی موٹی پروبلم آرہی ہے جیون میں وہ ترقی نہیں ہو رہی تو جو کنڈلی ہے اپنی بنوائیئے چاہے مجھ سے بنوائیئے چاہے کسی سے بنوائیئے کنڈلی بنوائیئے یہ میک شور کیجئے کہ کنڈلی میں اپائے ہوں یہ نہ ہوں ایک دو ایک دو اپائے ہوں بس اتنے سارے اپائے ہونے چاہیئے کہ آپ جیون بھر انہوں کو کر سکیں تاکہ آپ کو دوبارہ کنڈلی نہ بنوانی پڑے اب جب میں نے آپ سے ایک انسیڈنٹ اور شیئر کیا تھا میں نے کنڈلی بنا کے دیتی جب ایک کنڈلی ایک اور ہیں بناتے ہیں نام نہیں لوں گا کسی کا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو بگاہڑ رہے ہو ہم ایک ہاؤس کے مشکل سے ایک یا دو اپائے لکھ کے دیتے ہیں آپ جو ہے ایک ایک گھر لکھ کے اتنے سارے اپائے لکھتے ہو کہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر اپائے آپ دے رہے ہو ٹوٹل لکھ کے لوگوں کو اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ تو لوگ کو خراب کر رہے ہو اس طریقے سے آپ لوگوں کو اتنا کنڈلی میں بھر بھر کے دو گئے لکھ کے تو آپ اپنی مارکٹ خراب کر رہے ہو آپ اپنا ہی وہ کر رہے ہو ہم تو ایک ایک دو دو اپائے دیتے ہیں بندہ دوبارہ آتا ہے میں نے کہا میرا دل نہیں مانتا کسی نے پیسہ دیا ہے کنڈلی کا تو اٹلیسٹ اگر وہ اس کی ان اپائیوں سے اس کو تھوڑا بھی profit ملتا ہے فائدہ ہوتا ہے یا اس کے ان کے جیون بھر اگر وہ اپائے چل جاتے ہیں تو ان کو تو کنڈلی فری پڑ گئی تو بدلے میں دعا ہی دیں گے تو دعا کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے اسی لئے میں جو ہے میرے لکشے رہتا ہے کہ بھئی کم سے کم پچاساٹ اپائے ہوں ہر گرہ کے اچھے خاصے اپائے ہوں مطلب یہ ہے اپائے اس طریقے سے ہوں جو آسان ہوں میں اُلٹے سیدھے اپائے میں یقین نہیں کرتا جو لوگ کرتے ہیں وہاں چلا جائے تنہیں لمبے وہاں پہ وہ پیپل کی وہ کر پھر وہ ندھی میں یہ ڈال لے کر ڈر اور لگے کرنے میں چپٹنا جائے چار لوگ اور دیکھیں تو وہ اپائے نہیں جو آسان نہیں ہے کرنے میں لگتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ایک دو ایک دو اپائے دیں گے وہ بھی تنہیں complicated اپنے آپ کو دکھانے کے لئے ہاں بھئی کچھ ہے چیز سمپل اپائے وں سے بہت سمپل طریقے سے ان کو انکھول کیا جا سکتا ہے گرہوں کو اگر ہم واقعی میں ہماری intention ہوتا ہوں تو میرے بھائیوں بہنوں کسی بھی تانترک کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنی کندلی بنوائیے اپنے سارے گرہوں کے اپائے کروائیے اب مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ کھانے کی چیز دو جس میں شریر میں کھایا ہوا باہر نکل جائے یہ سب سے بڑا بیوکو بنانے کا طریقہ ہے شریر میں کھایا ہوا کبھی باہر نہیں نکلتا اب یہ بات دیکھیں آپ کی پوری بوڈی ہے آپ کے شریر میں پیٹ لگا ہوا ہے آتے لگی ہوئی ہیں آپ کچھ بھی کھانا کھاتے ہیں آپ کی پیٹ میں جاتا ہے آپ کا جو لیور ہے وہ اس کو پچانے کے لئے کھانا پچھتا ہے جو کھانا یوزبل ہوتا ہے آپ کی بوڈی اس سے انرجی لے لیتی ہے جو ہوتا ہے وہ لارج انٹرسٹین میں جا کے نیچے آپ کے ریکٹم سے نکل جاتا ہے اور جو وہ ہے وہ باقی یورین سے نکل جاتا ہے کیڈنیز آپ کا فلٹر کرتی رہتی ہیں بلیڈ تو وہ کھانا کیسے شریر میں چپکا رہ جائے گا کتنی بڑی بیوکو بنانے والی بات ہے کہ جو کھایا وائے ٹوٹ کے دوارہ وہ شریر میں چپکا رہ جائے وہ نکلے گا باہر کیسے نکل جائے گا باہر وہ کیا شریر میں جا کے کسی کونے میں چھپکے بیٹھ گیا کہ میں تو جب ہی نکلوں گا باہر جب کوئی ہو ہوگا وہ جو کھانا ہے فود اس فود باڈی کے لئے تو وہ صرف فود ہے باڈی کریا نہیں دیکھ رہی ہوئی باڈی ایک مشین ہے ہمارا جو شریر ایک مشین ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو آپ کو پنیر میں اگر کچھ ملا کے دیا ہو تو وہ ہی نہیں دیکھ رہا پنیر میں ملا کے کیا دیا ہوئے تو اس نے یہاں بہت اس کے لئے پنیر is a food item جس کو اسے پچانا ہے اس نے پچا دیا اور بنا کے باہر نکال بھی دیا پر جو اس کے اندر چیز بٹھا کے بھیجی گئی تھی کوئی بھی سپریٹ بھیجی گئی تھی وہ سپریٹ تو باڈی میں دوڑتی ہے باڈی کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہے باڈی میں رم جاتی ہے جیسے ہماری آتما اس شریر میں رمی ہوئی ہے شریر میں ہی رہ گئی ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ کھلایا آپ کو کوئی اُلٹی کرو اور وہ اتنے سالو پرانا وہ ٹوٹکے والا کھانا شریر سے باہر نکلے گا ہو ہی نہیں سکتا جو ہے برہم میں مت پڑی تھوڑا حقیقت میں چیزوں کو سوچیں جو ہے اس چیز کے بارے بڑی میں جو ہے بس میں ہمیں یہی کمی ہے کہ سچائی جو ہے میں بولے بغیر نہیں رہتا آپ کو اتنا گیاں اس پارلوکک دنیا کے بارے میں دینا ہے جو میرا عدیش ہے جیون کا کہ آپ کبھی بھی جیون میں دھوکہ نہ کھائیں تو اس بات کو سمجھئے اور اس کسی بھی پاس آپ جاتے ہیں سترکوں کے mind کو alert کر کے کوئی بھی چیز کی ریمیڈیز لیجئے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا کونسٹ پسند آیا ہوگا تو اسی طرح سنتے رہیے اتنی ساتھ ہوئی ہے کہ کسی بھی ترکی کی ناکر آتما کرجا کے لئے اس کے آگے ٹھائرنا مشکل ہے حالانکہ ڈپینڈ کرتا ہے میں کبھی بھی ایسے لمبے چوڑے وادے نہیں کرتا دو دن میں آرام چوبیس گھنٹے میں آ جائے گا آرام میں نے اپنے چینل پہ بھی دیکھا بہت لوگ کمنٹ میں ڈالتے ہیں مہتر بیس گھر دن میں پیار واپس مہتر چوبیس گھنٹے میں لڑکا ٹھیک مطلب تو کوئی بھی چیز ایسے گیرنٹی کی نہیں ہوتی پارلوکک دنیا میں ہمیشہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے کورس میں ہی ورک کرتی ہیں ہمارا آچرن ہمارا لائف سٹائل ہمارے گرہ بہت چیزیں ایفٹ کرتی ہیں کس طریقے سے ہم ایفیکٹڈ ہیں اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کتنی پرانی نیگٹیوٹی اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو کسی بھی چیز کو ایک آپ پیرانورمل ورلڈ میں میٹرلیسٹک ورلڈ کی طرح مت بیہیو کیجئے کہ آپ فون لائے ہیں تو اس کی رنگ ٹون بجھنے ہی چاہیے تو وہ مت کیجئے باقی آپ کو دونی چاہیے تو ضرور آرڈ کیجئے آپ کو آرام آئے گا بیجڈ ڈا لیول آف اندنسٹی نہ سمجھ آئے دونی کے بارے میں دونی ہیلپ لائن نمبر 813-033-1007 ووٹسپ میسج یا کال کیجئے آپ کو بتا دیا جائے گا سمجھا دیا جائے گا وہاں بھی نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے ای میل کیجئے پروبلم اپنی بتائیے کونسی دنی سے آپ کو بیٹرمنٹ ملے گی فائدہ ملے گا آرام آئے گا میں کوئی یہ نہیں کہتا دو دن میں آرام سو دن میں یہ میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا ہمارے کرم ہمارا پراربد یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں اور میں بھی ایک انسان ہوں میں کوئی بھگوان نہیں ہوں نہ میں کوئی بہت بڑا وہ ہوں میں کبھی اپنے آپ کو نہیں مانتا میں اپنے آپ کو ایک نورمل انسان مانتا ہوں جو صرف ایک پوزیٹیو پریاز کر رہا ہے آپ کی مدد کرنے کے لئے کیونکہ میں نے بھی جھیلا ہے میں نہیں ہوں کوئی فرجی تانترک بنا ہو جس نے کچھ جھیلا نہ ہو تو بات الگ ہے میں نے تو ہر طریقے کی نیگٹیوٹی جھیلی ہے مدلہ سوچ بھی نہیں سکتے کسی دن اگر اپنی جیونی لکھنے کا موقع ملا تو ضرور کوئی اگر لکھے گا میری بائیوگراثی تو اس میں I will tell کیا کیا میں نے سہا in ڈیٹیل for sure باقی آپ کو اگر کنڈلی بنوانی ہیں اپنے گھراؤں کے اپائے کروا دے ہیں تو ضرور آپ مجھے contact کیجئے میں آپ کی best to best کنڈلی بنا کے دوں گا پوری محنت کرتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ملے آپ کو oil چاہیے body میں اگر pain رہتا ہے تو بھی آپ order کر سکتے ہیں آپ کو لکشوی پراپتی دنی چاہیے wealth کے لئے آپ order کر سکتے ہیں لکشوی پراپتی دنی کے بارے میں ایک بات اور کہوں یہ دنی سکراتمک ہے positive ویلٹ اٹریکشن کے لئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھنی جلاتے ہی آپ اگلے دن ارب پتی بن جائیں گے یا top 10 richest people میں آپ کا نام درج ہو جائے گا ایسا نہیں ہونے والا آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی ہر طریقے سے آپ کو کاریرات بھی رہنا پڑے گا یہ صرف ایک supplement ہوتے ہیں آپ کو آگے ایک push دینے کے لئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ بستر میں بیٹھے ہیں اور آپ خیالی پولا بنا رہے ہیں اور آپ رہیز بن جائیں گے تو ہمیشہ سکراتمک سوچئے محنت کرتے رہیے اور ان چیزوں کو as a supplement use کیجئے اپنے لائف میں تو definitely آپ کو وہ push ملے گا وہ breakthrough ملے گا to get something good in life باقی آپ کو ایمیل آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی پرسنل پروبلم ہے مجھ سے شیئر کیجئے پلکت سنگلہ 901 gmail.com پہ i will try my best to help you جتنی آپ کی مدد ہو سکے اور اسی طرح پیار دیتے رہیے کوئی بھی آپ کی سجاہویں کمنٹس میں ضرور لکھے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں کمنٹس میں پڑھتا ہوں آپ پورا انٹرسٹ لے کے بتاتے ہیں کہ آج آپ نے یہ کہا یہ ہوا تو اچھا لگتا ہے کہ بلکہ پوری طریقے سے انٹرسٹ لے رہے ہیں ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں اور جتنا اس گیان کو آپ باتیں گے جتنا آپ ویڈیوز کو شیئر کریں گے جتنے لوگوں کی آپ زندگی پوزیٹیو بنائیں گے سکراتمک بنائیں گے اتنا ہی ہم جن کلیان کر پائیں گے ہمیں مل کے کرنا ہے آپ نے اور ہم نے تو اسی طرح پیار دیتے رہیے میں ہوں آپ کا دوست بلکت مہان سنگلہ